السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث پاک میں آشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن چاہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آشورہ کے روزے کو رکھے گا اللہ دبارک و تعالیٰ اس کے تیجھلے ایک سال کے بناح معاف فرما دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے بلکہ آشورہ کا روزہ رمضان مبارک کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے اس امت پر آشورہ کا روزہ فرض تھا لیکن جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئے اور یہ نفل روزہ بن گیا جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو سواب ملتا ہے اور جو نہیں رکھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملتا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے فضیلت نہیں اس کی فضیلت ابھی بھی باقی ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص آشورہ کے روزے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اب آشورہ کا روزہ کس دن رکھا جاتا ہے اور آشورہ کے کتنے روزے رکھے جاتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے دس محرم کے دن کو آشورہ کا دن کہا جاتا ہے اور اس دن کے روزے کو آشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے آشورہ کی کتنے روزے رکھنی چاہیے اس سلسلے میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہودی آشورہ کے دن یعنی دس محرم کے دن کو روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعور کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعور اور اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں دبوا دیا جس کی وجہ سے جس کی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی اس کی اتباہ میں اس دن روزہ رکھتے ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس بات کیا زیادہ حق دار ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباہ کرے اس معاملے میں تو ان سے زیادہ ہم اس بات کی حق دار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دن روزہ رکھتے تھے اور صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان بھی اس دن روزہ رکھتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلائے گیا کہ یا رسول اللہ اس دن تو یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم بھی رکھ رہے ہیں اور ہمارا عمل اور ان کا عمل ایک جیسا ہو گیا ہمارا عمل ان کے عمل کے ساتھ مشابیت ہو گیا تو اس پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آئندہ سال ہم نو کا بھی روزہ رکھیں گے لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور آپ کا وصال ہو گیا لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی bundہ مجمعین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ اور خواہش کو جان چکے تھے اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آشورہ کے دو روزے رکھتے تھے آشورہ کے روزے دو رکھنا ہے اب نو اور دس کا روزہ رکھیں یا دس گیارہ کا روزہ رکھیں تو اس سلسلے میں آپ جس طرح سے رکھنا چاہے نو دس کا بھی رکھ سکتے ہیں اور دس گیارہ کا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دس گیارہ کا رکھنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اس روایت کے وجہ سے جسم ہے کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم آئندہ سال نو کا بھی روزہ رکھیں گے تو اس روایت کو سامنے رکھ کر کے یہ کہنا کہ نو اور دس کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی دس گیارہ رکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے سواب میں کمی آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں لیکن آج کل بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہود آشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں اس لئے اب مشابیحت نہ رہی جس کے وجہ سے آشورہ کے روزہ کے ساتھ ایک اور روزہ کے ملانے کا حکم باقی نہیں رہا تو اس کے کئی سارے جوابات ہیں نمبر ایک اس بات سے اتفاق کرنا مشکل ہے کہ یہود اس زمانے کے اندر آشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں کوئی ٹھوز ثبوت نہیں نمبر دو یہ کہنا ہی محل نظر ہے کہ یہود آج کل روزہ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ یہود کے وہ لوگ جو مذہب کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے آشورہ کے روزہ نہیں رکھتے ہوں گے نمبر تین اگر یہ بات مان بھی لیا جائے کہ یہود آج کل آشورہ کے روزہ نہیں رکھتے ہیں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے پیش نظر آشورہ کے دو روزے رکھنا مستحب ہے اور اگر کوئی شخص تنہا آشورہ کے روزے رکھتا ہے پیسا نہیں کہ اسے ثواب نہیں ملے گا یا تنہا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کے روزے کا پورا پورا عجر و ثواب ملے گا اس لئے وہ حضرات جو کسی وجہ سے دو روزے نہ رکھ سکتا ہو تو وہ آشورہ کے تنہا روزے رکھ کر ہی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان دو روزوں میں سے اصل آشورہ کی روزے کی فضیلت ہے جبکہ یہود کی مشابہت کے وجہ سے ایک اور روزے ساتھ میں ملانا یہ ایک اضافی معاملہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ 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 و رحمت اللہ